ادھر ازرائیل گازہ میں لگاتار ایر سٹرائک کر رہا ہے وہیں ہماس نے بندگوں کو مارنے کی دھمکی بھی دی ہے اس بیچ ہماس نے تیل ابھی پر راکٹ دا گئے ہیں ابھی تک سولہ سو سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے ازرائیل کے نو سو اور فلسطین کی طرف سے سات سو سے زیادہ لوگوں کے مرنے کی خبر آ رہی ہے ازرائیلی سینہ نے آج ہماس کے خلاف جی ہاں ہماس کے خلاف اپنے جوابی حملے کے بیچ دکشنی اسرائیل میں گازہ سیما پر ایک لاکھ ریزرب سینہ کی تیناتی کر دی ہے دنیا کے دیش اسرائیل اور فلسطین کے بیچ اس سنگھرش میں دو کھیمے میں دکھ رہے ہیں بھارت، امریکہ، کانادا، برٹین جیسے دیشوں نے اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے کی گوشنہ کی ہے لیکن دنیا کے کئی ایسے دیش ہیں جیسے ایران، پاکستان، قطر، لیبنان جیسے دیش اسرائیل کے خلاف ہیں ادھر ہندوستان میں شروع سے ہی ادھان منطری موڈی نے ہماس کے حملے کی نتاکی اور اسرائیل کے ساتھ ہونے کی بات کہی ہے بھارت نے اسرائیل کا سمتنکیوں کیا اس کے پیچھے کئی کاران ہیں ایک تو بھارت بھی آتنکیوں کو جھوڑ رہا ہے ہندوستان میں آتنکیوں نے کس طرح ساجی شروعچی ہے اور حملے کیے ہیں یہ کسی سے چھپا نہیں دوسرا ازرائیل بھارت کا کئی ماملوں میں شبطن تک بھی رہا ہے ساجی دھار بھی ہے ایک مطر کی بھاتی سیوک کی بات کرتا ہے اور دیش کی حکمیں ساتھ ہماری ودیش نیتیاں بھی وقت کے ساتھ بدل رہے ہیں وہیں سی مدی پر بات وپکش کی ہے خاص کر کانگریس کی کانگریس کو شاید اس کا دھیان نہیں رہا ہے کہ سی ڈابلو سی کی بیٹھک میں فلسطین کا کانگریس نے سمرتن تو کیا لیکن ہماس کے آتنکی کی نندہ نہیں کیا اب اس نے کانگریس کو بیچین کر دیا سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ ہماس کے آتنک پر چپی سے پارٹی کے کچھ لیتا ناراض ہے کانگریس کے پرستاؤں میں فلسطین مددے کی کہانی بھر ہے یہ بھی سمجھئے کہ کچھ نیتاؤں کا ماننا ہے کہ سی ڈابلو سی میں میڈلیسٹ کا مددہ ہی نہیں تھا جاتی جنگرنا ایس سی ایس ٹی او بی سی کے لیے آرکشنڈ پر پچاس پرتیشت کی سیما کلے کر راہل گاندی کی مانگ کے سمرتن کے لیے بیٹھک بلائی گئی تھی لیکن میڈلیسٹ پر بھی چرچہ ہوئی لیکن ہماس کے آتنک کے بینا اب معاملہ سمجھئے کانگرس کو آنے والی چناؤں کی چنتہ ہے وہ کچھ ووٹروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتا ہے اس لیے پارٹی کے بیان سترکتا کے ساتھ ہیں دوسری طرف کانگرس مہا سچیب جیرام رمیش نے اپنے ایک بیان میں جہاں ایک طرف اسرائیل کے لوگوں پر ہوئے بھیشن حملے کی نندہ کی ہے وہیں دوسری طرف انہوں نے شانتی بنائے رکھنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ اس طرح کی ہنسہ کبھی کوئی سمادان نہیں دیتی ہے اور اس پر روک لگنی چاہیے دراصل کانگرس نے ہمیشہ فلسطینی کا سمرتھن کیا ہے کچھ سمجھ پہلے کانگرس نے بیجے پی سرکار کی آلوچنہ کرتے ہوئے اس پر فلسطین کے ساتھ پہلے کیے گئے کمیٹمنٹ سے ہٹنے اور اپنا سمرتھن پوری طرح سے ازرائیل کو دینے کا عروب بھی لگایا تھا اس کے علاوہ سال دوہزار اکیس کے جون مہینے میں کانگرس نے گازہ میں ازرائیل اور فلسطینیوں کے بیچ چل رہے سنگھرش پر بھارت کے رکھ کی آلوچنہ کی تھی دراصل ہم سبھی جانتے ہیں کہ ازرائیل آج جو جھیل رہا ہے وہی بھارت نے دوہزار چار سے دوہزار چودہ کے بیچ بھی جھیلا لیکن ایک بات اور ہے کہ جب دیش کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو وپکشی پارٹیوں کو اس سے الگ سوچنا چاہیے ادھر ازرائیل کی بات کریں تو ان کے نیتا پرتپکش نے بھارت کے رکھ کو لے کر دھنیباد بھی دیا ہے ہم بات کر رہے ہیں ازرائیل کے پور پردھان منتری اور ورطمان نیتا پرتپکش یاسر لاپیت کی جنہوں نے اپنے دیش کے پرتی سمرتن جتانے کے لیے سومبار کو بھارت کے پرتی آبھار ویقت کیا ہے اب آپ کو ہم کانگریس کا پرستاو بھی بتاتے ہیں کہ وہ پرستاو کیا ہے سب سے انت میں یعنی کہ پرستاو نمبر جو دیا گیا ہے وہ سات نمبر ہے اور اس سات نمبر پرستاو میں کیا کہا گیا ہے سی ڈبلو سی میڈلیسٹ میں چھوڑے ید اور ہزار سے ادھیک لوگوں کے مارے جانے پر گہرا دکھ اور پیڑا ویقت کرتی ہے سی ڈبلو سی فریستین کے لوگوں کی زمین سوہ شاسن اور آتما سممان ایوم گریمہ کے ساتھ جیون کے ادھیکاروں کیلئے بھی اپنے دیرگ کالک سمرتھن کو دہراتی ہے سی ڈبلو سی تورنت یدیورام اور ورطمان سنگھرش کو جنم دینے والے اپریار مدوں سہد سبھی لمبت مدوں پر باتچیت کرنے کا آہوان بھی کرتی ہے یہ جو پرستاو ہے اسرائیل اور فریستین کے بیچ چلے سنگھرش کا اس پرستاو میں اس بات کا ذکر کیا ہے کانگریس کے پرستاو میں کیا چھوٹ گیا ہے وہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے ہماس کے حملے پر کانگریس نے کیوں کچھ نہیں کہا بھارت سرکار کے پکش کا دھیان بھی رکھا جانا چاہیے آتنک پیڑت بھارت کا درد کیوں نہیں دیکھا گیا کیونکہ جس طریقے سے ہماس نے اسرائیل پر حملہ کیا وہ حملہ جائز نہیں تھا اور دنیا بھر میں اس بات کی آلوچنا بھی ہو رہی ہے یہ بات بھی سچ ہے کہ اسرائیل کے اوپر یہ بھی عاروب لگ رہا ہے کہ وہ لگاتار فلسطین کی زمین کے اوپر اترکمن کرتا جا رہا ہے قبضہ کر رہا ہے جسے کی کئی دیش ٹھیک نہیں مانتے اور اس کے پہلے بھارت کے پورو پتہان منطری اٹل بیہاری واشپی جب ویدیش منطری تھے انہوں نے بھی اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اسرائیل نے جس طریقے سے فلسطین کی زمین پر قبضہ کر رہا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے اس کو یہ قبضہ چھوڑنا چاہیے کیونکہ وہ ابحید قبضہ ہے دونوں دیشوں کے بیچ لمبے سمیں سے یہ دشمنی اسی بات کو لے کر چڑھ رہی ہے کہ اسرائیل پر عاروب ہے کہ وہ فلسطین کی زمین پر بے بجائے قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے اور فلسطین لگاتار اسرائیل کے ساتھ سنگھرش کر رہا ہے اور دونوں دیشوں کا سنگھرش آج دیکھ سیکھے کس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ چاہے وہ اسرائیل کا حصہ ہو یا فلسطین کا حصہ ہو ہر جگہ سے اٹھ رہا ہے دھوان اسرائیل فلسطین میں مہاید کے بیچ اسرائیل سے لوگ بھارت لوٹ رہے ہیں اسرائیل سے لوٹے لوگوں کا کیا کہنا ہے انہوں نے کیا دیکھا یہ جاننا بھی ضروری ہے ایسے میں اس وقت انڈیا نیوز پر انڈیا آئیڈل سارے گاما پا اور کئی سنگنگ ریالٹی شو میں حصہ لینے والے گریش وشو اور ان کے بیٹے موسم وشو کل یعنی کی نو اکٹوبر کو اسرائیل سے واپس لوٹے ہیں اور اس وقت وہ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہم ان سے سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر انہوں نے کیا دیکھا کیا سمجھا گریش وشو جو کی اسرائیل سے لوٹے ہیں بھارتی اکلاکار ہیں موسم وشو بھی اسرائیل سے لوٹے ہیں بھارتی اکلاکار ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ خود جس طریقے سے اسرائیل میں ایک کارکرم چلنا تھا کانسرٹ چلنا تھا میوزک کانسرٹ چلنا تھا نوبا ایسے وقت میں نوبا پر حملہ کیا گیا کئی لوگوں کو مارا گیا چاروں طرف سے گھیرا گیا وہ تمام ساری ایسی تصویریں جو کی دیش کو وچلت کرتی ہیں پوری مانو جاتی کو وچلت کرتی ہیں گریش ہمارے ساتھ موجود ہیں موسم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں گریش یہ آپ کا سواغت انڈیانیز پر موسم آپ کا بھی سواغت انڈیانیز پر گریش یہ سب سے پہلے میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اس وقت اسرائیل کے حالت کیسے ہیں فلسطین کے حالت کیسے ہیں اور چونکہ آپ خود ایک کلاکار ہیں یہ بھی تصویریں ہم نے دیکھی ہیں کہ وہاں پر اسرائیل میں نوبا میوزک کانسرٹ بھی چلنا تھا اور اس کانسرٹ میں تمام سنگیت پرمی پہنچے ہوئے تھے اور سبھی لوگوں کو چاروں طرف سے گھیر کر مارا گیا اوپر سے حملے کیے گئے پیرا ایلائیڈین سے حملے کیے گئے ان کے اوپر گولیا داگی گئیں کس طریقے کا منظر ہے کس طریقے کی تصویریں آپ جرح بتائیں کیونکہ آپ وہاں سے خود لوٹ کر آ رہے ہیں آج میں بتانا چاہوں گا کہ ہم لوگ گئے تھے یہاں سے دو تاریخ دو اکٹوبر کو وہ جو اس کے پہلے جو شو میں جو یہ حادثہ ہوا تھا وہ ایک دوسرا شو تھا ہم لوگ جب ابھی گئے دو تاریخ کو تو دو تاریخ کو بھی ہم لوگ موسیق کانسرٹ کرنے گئے تھے میرے ساتھ انڈین آئیڈنٹی شریشا بھگوٹ کللہ سارے کاما فیم شرط شرما اور چیتن رانا یہ لوگ میرے ساتھ گئے تھے ہم لوگ دس آدمی کی ٹیم کی تو ہم لوگ کا شو تھا چار اکٹوبر کو چار اکٹوبر کو ہم لوگ شو کیے پانچ اور چھ ہمارا ریس تھا وہاں گھومنے کا ہمارا ٹائم تھا سب لوگ ہم لوگ بڑے اچھے سے گھوم رہے تھے اور ساتھ تاریخوں ہم لوگ دوپیر کو بارہ بجے وہاں سے نکننے والے تھے ہم لوگ اشکے لان سیٹی میں ایریہ میں ہی تھے جہاں یہ سب ہاتھ سے ہوئے اور گازہ وہاں سے یہ سمجھ لوگ پانچ چھے کلومیٹر کی دوری پہ تھے ہوتل ریگی نا گورل میں ہم لوگ رکے تھے تو وہ بارہ ساتھ تاریخوں ہم لوگ بارہ بجے دوپیر کو نکننے والے تھے اور ساڑھے سے بجے جو جوردار دھماکہ ہوا وہ دھماکہ سن کے پورا ہوتل ہل گیا مطلب اتنا بڑا ہلا کہ سب کی نیند کھل گئی اور ہم لوگ دم بھاگ کے سائرن بجنے لگا ہوتل کا اور ہوتل کا جو سٹاف تھا وہ سب لوگ بولے آپ لوگ چلی سے ہمارے بانگر میں جائیے وہاں پہ ایک بیسمنٹ میں ہر ہوتل میں بانگر بنائے جاتا ہے تو وہاں بانگر میں ہم لوگ کو سب جتنے بھی ہوتل میں رکے تھے لوگ ہم سب لوگوں کو وہاں پہ لے جائے گیا اور ہوتل کے ساتھ نے کافی مدد کی اور وہاں کا جو اندر کا نظارہ دیکھا سب پریئر کر رہے ہیں کوئی اپنے دھرم کے ساتھ سب لوگ اپنے پریئے کر دے جی موسم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں موسم بھی سنتے ہیں موسم جو منظر آپ نے دیکھا وہاں کی جو تصویریں ہیں وہاں کے وہاں کے لوگوں کے ساتھ وہاں کی مہیلاؤں کے ساتھ وہاں کے بچوں کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہاں کے لوگوں کا کیا کہنا ہے کیسی تشاہ ہے جی فیلال حالت تو بہت بورے ہیں وہاں پر اور جو نظارہ ہم نے دیکھا ہے بھگوان نہ کر ایسا کسی کو بھی دیکھنے کے لیے ملے کبھی وہاں پر اندر دون جو رستے پر مل رہا ہے سب کے اوپر فائرنگ ہو رہی ہے اور جتنی گیڑی سے لڑکیاں ہیں سب آبا کر کے وہ لوگ لے جا رہے ہیں آسٹائل بنا کے رکھا ہوا ہے اور بہت بورے حالات ہے فیلال تو وہاں پر وہاں کی پرشاسن کچھ کر رہا ہے وہاں کی سرکار کچھ کر رہی ہے لوگوں کو بجانے کے لیے کس طرح کی باتچیت ہو رہی ہے آس پاس کے لوگوں کا ماحول کیسا ہے جی پرشاسن تو اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہا ہے پر ایسا بھی سننے میں آئے کہ وہاں پر کافی آتنگوادی گسپیٹ کر چکے ہیں بہم دھاما کی وجہ سے تو فیلال تو شہر میں سب گھوم رہے ہیں وہاں پر تو ابھی اپنی طرف سے پرشاسن پوری کوشش کر رہا ہے کہ سارے آتنگوادیوں کو پہلے ڈھونکے نکالے وہاں سے اور باقی پورے جو بھی لوگ ہے سب کی سیفٹی دیکھ رہے ہیں ابھی فیلال گریز جی آپ نے بتایا کہ آپ جب آپ نکلنے والے تھے اس کے کچھ گھنٹے پہلے اچانک سے دھماکا ہوا پورا ہوتل کو بہل گیا ہوتل کے ستاپ نے آپ کو بولا کہ ترنت ایک بانکر میں جائیے کیونکہ ہر ہوتل کے نیچے ایک بانکر ہوتا ہے جب آپ نے پوچھا اور آپ کو جانکاری ملی آپ نے پتا کیا کہ کیا ہوا ایک کے بعد ایک پانچ ہزار راکیٹ آگے گئے ہیں آپ کو کچھ سمیں کے لیے تو لگا ہوگا کہ ہم غلط فس گئے اور شاید ہم واپس نہ لوٹ پائیں اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی راکیٹ اس ہوتل پر بھی آ جائے گا پتہ نہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے زندگی اور موت کے بیچ کچھ پلوں کی استطیق بس جب بھی کچھ دھماکے کا آواز کم ہوتی تھی تو ہم لوگ بانکر سے باہر آکے دیکھتے تھے ریشپشن میں ریشپشن سے جو ہم لوگ کو نظرہ دکھائی دے رہے تھا بھگوان کسی کو نہ دکھا ہے ایسے راکیٹ چھوٹے رہے تھے مطلب پانچ ہزاروں مسائل لوگوں نے اس ٹائم چھوڑی تھی جب ہم لوگ تھے اور برم کے دھماکے ہو رہے تھے مطلب ایسا لگ رہا تھا دیوالی پہ جیسے راکیٹ چھوڑتے ہیں اپنے وہاں جی اتنے سارے ہم لوگ کو ایسے دیکھیں ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا ہے اور مطلب بڑی دردنائی سکتی تھی کہ آپ کو مطلب ایسا خیل ہو رہا تھا کہ اس سمیں کے بس اب بچ پائیں گے یا نہ بچ پائیں گے دھل جہاں پائیں گے بھی نہیں اور یہاں پہ بھی ہمارے سب اپنے جو ہمارے پریوار کے ہیں دوست لوگ ہیں سب اپنے لوگ ہیں سب کو جب یہ نیوز میں ملا تو وہ لوگ بہت گھبرائے ہوئے تھے ہم لوگ اتنا گھبرائے ہوئے تھے سوچی نہیں رہتے کہ ہم لوگ نکھل پائیں گے بھارت سرکار کے وہاں پر تمام جو راجدود ہیں وہاں پر ایم بے سی ہے اس کی ایکٹیویٹی کیا رہی اس نے کیسے بھارتیوں سے سمپر کیا کیسے بھارتیوں کو وہاں سے نکالنے میں مدد کی جب اس کے بارے میں مطلب اس جب تک ہم لوگ پہ اس سے میں تو پئی کانکٹ نہیں ہو پائے تھا لیکن بس یہ ہے کہ ہم لوگ بچ کے آگے اور ہمارے ارگنیزوں میں لوگوں نے پولیس پروٹیکشن کے لیے بولا تو پولیس انہوں نے پروٹیکشن کے لیے ہمیں بتایا کہ کون سے راستے سے ہم جا سکتے ہیں سیف ایرپورٹ پہنچ سکتے ہیں ان لوگوں نے پوچھا کہ ان لوگوں نے بتایا کہ ہمارے مجیشنس پر ہم لوگوں نے انڈیا سے بلایا ہے ان کو سیف پہنچانا ہے تو وہ لوگیں تین گاڑی لے کے آئے اور تین گاڑی میں ہم لوگ دس مجیشنس اور ہمارا سامان دکھے ہم نے وہاں سے نکلے اور جو راستے کا نظارہ تھا وہ آپ کو میں کیسے بتاؤں مطلب جو دیکھ ہم لوگ دیکھ نہیں سکتے راکیٹ جب گرتا ہے تو اس کے بعد میں جو روڑ کے جو گھڑے بڑے بڑے اور گاڑیاں جل رہی ہیں اور ہم لوگ اتنے مطلب راستے میں اتنے پولیس ملے ہم کو انہوں نے ہمارا چیک ان بھی کیا اور اتنا پولیس تاکیتوں کی گاڑی بھی ہم لوگ سامان بھی تھے ہم نے بتایا انڈیا سے آئے ہم لوگ اور شو کے لیے آئے تھے اب یہ واپس ہم لوگ مل گیا جا رہے ہیں تو ائرپورٹ کی طرف جا رہے ہیں ہم لوگ تو انہوں نے جانے دیا بڑے اچھے سے اور ہم لوگ ساکشل ائرپورٹ پہنچ گئے ازرائیل ائرپورٹ پہ موسم موسم قریب کتنے ایسے بھارتیے تھے جو ساکشل ائرپورٹ پہنچے اور وہاں پر پہنچ کر انہوں نے اپنے آپ کو کیسا محسوس کیا جی فیلحال جس سمیں ہم لوگ تھے ہمارا فلائٹ ازرائیل تیل اویب کو اسطانبول تھا تو وہاں پر شاید زیادہ بھارتیے نہیں تھے اس فلائٹ میں جتنا مدب دیکھ رہے تھے ہو سکتا ہے کچھ بیس یا پچیس بھارتیے ہی ہو وہاں پر بہت بہت شکریہ کریں گے جی جی کچھ کہہ رہے ہیں بتائیے وہاں سے نکل کے اسطانبول آئے ہم لوگ اسطانبول میں ہماری فلائٹ میس ہو گئی تھی تو پھر ہم جو رات کو آٹھ بجے وہاں سے فلائٹ ہی وہ نیزے آٹھ بجے ہم لوگ ملی لیکن وہاں کی ائرائن سے ہمیں کافی مدد کی ان لوگ نے ہمیں سب پورا کھانا پروائیٹ کیا اور چوز گھنٹہ ہم لوگ وہاں ہالٹ کیے اس کے بعد اسطانبول سے ہم لوگ انڈیا ہے اور ہم لوگ آج تاریخ کو نو تاریخ کو ہم لوگ کن صوبہ کل صوبہ ہم لوگ پہنچے انڈیا ہم لوگ پہنچے ساکوشن بس دنیا بات دینا چاہیں گے اسور کا اور ہمارے سبھی چاہنے والوں جنہوں نے ہمارے دعائیں کی اور بھارت کے لئے بولنا چاہوں گا کہ بھارت جیسا کوئی دیش نہیں یا جو شکلتا ہے یا جو سکون ہے جو آرام ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے بس اتنا ڈر گئے ہم لوگ کل رات کو آپ کو بتانے پہنے بلکل آپ نے صحیح کیا ہے بلکل آپ نے صحیح کہا گریج جی اس لیے بار بار یہ کہا جاتا ہے کیونکہ بھارت کا جو مول منتر ہے پورے وشف کے لیے وہ یہی ہے واسودے کٹم مکم یعنی کی پورے وشف کو اپنا پریوار سمجھتا ہے بھارت میں جو لوگ آتے ہیں انہیں میمان سمجھتا ہے اور میمان کو اتتی دیو بھو کی سنگیہ بھی دی جاتی ہے اس لیے بھارت میں کوشش کی جاتی ہے کہ بس شانتی بنی رہے سامپردائک صدباؤ بنا رہے کہ کوئی پورے دیش کی پورے وشف کی استطی اس وقت جو ہو رہی ہے ہر کوئی ایک دوسرے کی ہوڑ میں ایک دوسرے کے اسقلاب کیا کس مقام پر پہنچ گیا ہے پورے وشف میں ہم باتاورن کو دیکھ رہے ہیں لیکن شکر اس بات کا دھنیباد اس بات کا کہ فیلال بھارت میں سانتی ہے اور سب لوگ سامپردائک سوہات کے ساتھ رہ رہے ہیں بہت بہت شکریہ گریجی آپ کا شکریہ موسم آپ کا بھی ہم کریں گے